بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز کیسے آپ لوگ خستے رکھئے مسکاتے رکھئے اور اپنے اس پاس سوشیاں بگیرتے رکھئے آج میں ایک بہت دلچسپ ویڈیو کے ساتھ رہا ہوں آج میرے بنانے انگلیش سموسے جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں پاپ پیسٹری کہتے ہیں اور سموسے تو ہے آپ نے کافی دفعہ ان کی ریسپی دیکھی ہوگی کھائے بھی ہوں گے آپ یہ دیکھئے آپ کے موہ میں ضرور پانی آئے گا آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے تو چلیے وقت سے ہے کہ یہ بغیر ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاپ پیسٹری کس طرح بنا جاتی ہے انگلیش موسے کیسے بنا جاتے ہیں پلیز ویڈیو پوری دیکھیں آخر تک دیکھیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو ضرور لائک کرلیں انسٹاگرام پر تو پیج کو فالو ضرور کرلیں اور پلیز یوٹیوب کو سبسکرائب یوٹیوب چینل کو اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یہ دیکھیں کیسے بنتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پاپ پیسٹری کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے یہ میرے پاس پیسٹری ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پوری بنیگی ہے یہ کس دن میں آپ کو سکھوں گا کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے یہ بازار سے بھی مل جاتی ہے ایزی لی آپ کسی بھی شاپ سے لے سکتے ہیں کیمہ چاہیے آپ کو یہ all purpose flower ہے میدہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے پیسٹی کو بند کرنا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ایگ چاہیے فوق چاہیے بروس چاہیے اور بیکنگ ٹری چاہیے اور یہ جو نیچے کور ہے بیکنگ کور یہ ہم نے یوز کرنا ہے بیکنگ فائل سے کہتے ہیں تو ہم نے یہ ہی یوز کرنی ہے اس کے اندر رکھنی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پیسٹی کے ہم تین سے کر لیں گے سب سے پہلے تین برابر اس پر میں اس کو کٹنا ہے آگے پیچھے ہو بیا تو کوئی اتنا یشیو نہیں ہے ہم نے اس کے اوپرے لگانی ہے سائیڈوں میں پیسٹ لگانی ہے جو ہم نے بنائی تھی میدے کی پیسٹ بنانا بہت ایزی ہے میدہ لیں دو چمچ اور اس میں پانی ایڈ کر دیں پیسٹ بن جاتی ہے اسی وقت یہ سائیڈوں پر لگائی ہم نے پیسٹ اور ہم نے آگاڑ کیا اس کے اندر کیمہ کیمہ کی رسپی نیچے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگا اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کو اس کی رسپی مل جائے گی کیمہ ڈالا اس کے اندر ایک سائیڈ سے یہ پیسٹی اٹھائی اور یہاں سائیڈ پر رکھ دی اس کو آپ چاہیں تو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں میڈل میں کرنا چاہیں تو میڈل میں کر سکتے ہیں یہ پیپر آپ نے یوز کرنا ہے ویکنگ کے لیے تو میک شور یہ پیپر آپ اس کو جب یہ پیسٹی کاٹیں تو اس کو غراب نہ کریں اب ہم نے فوق کے ساتھ ایسے کر دینا ہے یہ ہو گیا اسی طرح ہم نے یہ یہ پیسٹی اٹھائی اس کو ہم نے مدل میں کیا اور اب ہم اس کو لگاتے ہیں اور اسا ہم پیسٹ لگاتے ہیں اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری پیسٹی پر پیسٹ لگائے پیسٹ لگائے یہ کیمہ ڈالا اس کے اندر بہت زیادہ فل نہیں کرنا ہے اسے یہ رکھا اسے سائٹوں سے تھوڑا دیا اسے فوق لیا اور فوق سے یہ ایسے کر دیا دیکھیں کتنا ہزا بھٹا ڈیزائن بن گیا ہے اسی طرح آپ یہ آخری پیسٹی پر بھی سیم کر لیں اس کے اندر ہم نے ڈالا کیمہ ہم گا پیسٹی پر بھٹا جائے گی تھا ایسے کتنا ہے کرنہ کے سائٹوں سے تھوڑا دیا تھا اور یہ پھر فوق کے ساتھ ایسے کر دیا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی ڈیزائن کریں آپ کی مرضی ہے جس طرح مرضی کریں آپ جو مرضی ڈیزائن بنا لیں یہ دیکھئے یہ میں نے تین بنائی ہیں اس ڈیزائن میں بنائی ہیں اب یہ پوری چادر اس کی پیپر اٹھائیں گے اور بیکنگ ٹیمیں رکھتے ہیں چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں میرے پاس اوون ٹرے یہ جو پیسٹی میں نے بنائی ہے یہ اٹھائی اور یہ ٹرے کے اندر رکھ دی یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے ایگ جو ہم نے بڑھا ہوا تھا گروش کے ساتھ اپا اگ لگا لیں ایک اس کے لگاتے ہیں تاکہ یہ گولڈر براؤن اچھی طرح سے ہو جب یہ پکتی ہیں تو یہ اس کا کلر گولڈر براؤن آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں یہ اور اس ایک کے اندر آپ پہلے سے میں نے نمک ڈالا تھا تقریبا آدھا ٹی سپون نمک ڈال دیا تھا اس سے اس کی ٹیسٹ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے پلیر نہیں رہتا بلکل بھی یہ بہت اچھی طرح سے آپ اس کو کر دیں میری نیرے کور کریں ایک کے ساتھ پھوری پیسٹی کو کریں یہ اس کا کلر بنائے گی یہ آپ ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اون کے اندر رکھیں گے اون میں نے پہلے سے ہی آن کیا ہوا تھا آپ کو دکھا آپ ساتھ سے نو کے بیچ میں رکھیں یہ دیکھئے یہ بہت ہی زیادہ گرم ہے یہ میں نے اون کی ٹرے اٹھائی اور یہ اون کے اندر رکھنی ہے اور یہ جو پیپر ہے یہ بیکنگ پیپر ہے یہ جلتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ نیچے رکھنا پڑتا ہے جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو یہ خود بہ خود ہی یہ پیپر سے الگ ہو جائے گی ابھی ہم کرتے ہو ان کا دور بند یہ تقریبا پکنے میں پندرہ سے بیس میٹ لگائیں گی تو یہ پک جائیں گی تو اتنی دیر میں پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں پیج کو لائک کر لیں اور انسٹاگرام پر اس کو فالو کر لیں پلیز اور ویڈیو ہو سکے تو شیئر بھی کر لیں میر بنی ہوگی آپ کی تو جب یہ ریڈی ہو گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسی بنی ہے ہماری پیج تو اتنی دیر میں میں باقی کی جو ہے وہ میں ریڈی کر لیتا ہوں وہ بھی اور میں رکھوں گا یہ دیکھئے کتنی بڑی ہو گئی ہیں یہ ایک منٹ تک کے لئے سکور رکھتے ہیں اور پھر ان کو نکالتے ہیں بھائی تو یہ دیکھئے ابھی ہم نکالتے ہیں اور ایک پیٹ میں ڈالتے ہیں یہ دیکھئے اپنے زبردست بنی ہے ای ہوف کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی یہ ہیں انگلیس سموسے چیز این آنین پاسٹری بھی ایسا ہی ہوتی ہے آپ ان کو جو مرضی شیپ دیں آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے اس کو یہ والی شیپ دی ہے یہ میں نے فرس ٹائم ٹرائی کی ہیں اور دیکھیں کتنے اچھے بنیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی انگلیس سموسے پاسٹی تھی ہے پہ پاسٹی تو پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے مجھے بتائیے کیسے بنی ہے یہ ریسپی رمضان کے لیے بہت اچھی ہے اور بہت ہیلتھی بھی ہے یہ تو پلیز ویڈیو پوری دیکھیں آپ کے تک دیکھیں کمیٹس کریں لائک کریں شیئر کریں اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ریسپی کے ساتھ ایک نئے ویلاغ کے ساتھ تو شکرائی کی مجھے اجازت اللہ رہے کے بعد